تلنگانہ میں لوگڈاؤن کی مکمل برخواستگی کے بعد عبادتگاہوں کی کشادگی سے عوام نے راحت کی سانس لی لوگڈاؤن کے نفاظ کے بعد سے حکمت نے تمام عبادتگاہوں کو بند کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے نتیجے میں تمام مذاہب کے افراد اپنی عبادتگاہوں سے عملن دور ہو چکے تھے اب جبکہ حکمت نے لوگڈاؤن مکمل طور پر ختم کر دیا صبح سے ہی مساجد، منادر، گردوارے اور چرچز میں عوام کی قصد ترداد دیکھی گئی احتمام کیا گیا گزشتہ لوگڈاؤن میں مہدو تعداد کے ساتھ حکمت نے عبادتگاہوں کو کھولنے کی جازتی تھی لیکن دوسری لہر کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عبادتگاہیں مکمل طور پر بند کر دی گئیں مسلمانوں کے جانب سے مساجد کی کشادگی کے لیے حکمت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا شہر اور ازلا کی بیشتر مساجد میں مہدو تعداد کے ساتھ نمازوں اور نماز جمعہ کا بھی احتمام کیا گیا لیکن زیادہ تر مسلمان گھروں میں عبادتوں کا احتمام کر رہے تھے حکمت کی ذرہ کنٹرول مکہ مسجد اور شاہی مسجد میں مسلیوں کو دشواریوں کا سامنا تھا مکہ مسجد کو مخفل کر دیا کیا تھا اور مسجد کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز جمعہ کا احتمام مہدو تعداد کے ساتھ بھی نہیں ہو سکا دن کے اوقات میں شام چھے بجے تک لوگ ڈاؤن میں نرمی کے باوجود مکہ مسجد کے اعتراف اقناف کے عوام اور تاجرین کو نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کے لیے مایوسی کا سامنا تھا لوگ ڈاؤن کی برخواستگی کے بعد شہر کی تمام مساجد میں نماز فجر سے ہی معمول کے مطابق عبادتوں کا آغاز ہو چکا ہے موسیقی